سے موزد آدمی ہوتے ہیں شریف لوگ ہوتے ہیں پر یہاں جو طفاہ نے بدتمیزی ہوئی ہے اس سے اس ایوان کا کوئی بیستی ہوئی ہے چاہے اپوزیشن پارٹی سے چاہے ٹریجری بینچ سے جس نے بھی کی ہے ہم اس کو اس کی اجازت نہیں ہونی چاہیے اور میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہاں قانون سازی ہونی چاہیے جو اس قسم کی حرکت کرے چاہے اپوزیشن سے چاہے ٹریجری بینچ سے ان کی ان کو ان کے سیٹ سے سیٹ کیا جائے اور اس کے خلاف جو جیتا ہو اس کو پھر لے آنا چاہیے اس کا یہ ہوگا کہ کوئی اس قسم کی گڑبر نہیں کرے گا یہاں جو کچھ ہوا ہے یہ صرف اپنی سیٹ پکی کرنے کے لیے یا وزارت پکی کرنے کے لیے یا اپنے لیڈران کی خوشامت میں انہوں نے کیا ہے چاہے اپوزیشن چاہے ٹریجری بینچے سے اس چیز کی اجازت نہیں ہونی چاہیے میں یہ تیسرا سال اب ختم ہونے کو ہے اور تین سال سے ہی میں یہ اس اسیمبلی میں اپنے ہلکے کے متعلق بات کرتا ہوں ہوتا تو یہ بجٹ سپیچ ہے مجھے میں کوئی اکانومسٹ نہیں ہوں نہ مجھے پتہ ہے کہ کیا اس کا کیا ہوتا ہے ہمیں وہ صرف غریب آدمی سے پتہ چلتا ہے کہ مہنگائی ہوئی ہے یا سستہ ہوا ہے لیکن اگر دیکھا جائے تو غریب آدمی مہنگائی میں بہت پس گیا ہے یہ بھی ممکن ہے کہ یہ شاید پچھلی گورنمنٹ کا مسئلہ ہو یا ان ہماری گورنمنٹ میں اتنا بال نہیں ہے کہ وہ اس کو صحیح کر سکے میں حکومت کو اپنے اپنی حکومت کو عرض کروں گا کہ یہ ہمارے یہ مہنگائی کے اوپر کنٹرول کیا جائے یہ جو کتابیں آپ یہاں رکھتے ہیں اور ہم آکے یہاں پڑھتے ہیں کہ جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا اس سے اس کو کو کوئی فرق نہیں پڑتا غریب کو اس کو اس وقت فرق پڑتا ہے کہ جب وہ مہنگائی دیکھتا ہے اب جو اہم بات میں کرنا جاتا ہوں وہ ہے ہمارا جی لائن آرڈر کا تین سال ہو گئے ہیں ہمارا علاقہ جو ہے وہ نو گوئریا ہو گئے ہیں وہاں ڈاکو راج ہے پانچ ایک آئی جیز تبدیل ہوئے ہیں ہر آئی جیز صاحب کے پاس میں گیا پرائیم منسٹر صاحب کو ریکویسٹ کی ایک دو دفعہ چیف منسٹر صاحب کو ریکویسٹ کی لیکن ابھی تک کوئی مسئلہ نہیں ہوا لوا آپریشن کے نام پہ آپریشن ہو رہے ہیں وہاں کہ جی ہم آپریشن کر رہے ہیں ڈاکو راج ختم ہوگا وہاں کچھ بھی نہیں ہوا یہ صرف اخباروں تک محدود رہ گیا میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ انکوئری کی جائے کہ جتنے آپریشن کے اوپر جتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں اس سے اچھا ہے کہ وہ ڈاکو ان کو دے دیا جائے ان کو دے دیا جائے تاکہ وہ تو لوگوں کو نہ لوٹے کروڑوں روپیہ خرچ ہوتا ہے آپریشن کے نام پہ آپریشن کچھ نہیں ہوتا ابھی تو رینجرز نے بھی کیا آپریشن وہ وہاں سے ہفتہ جب وہ وہاں سے نکل گئی نکل گئے وہاں سے انہی ڈاکووں نے آ کے انہی لوگوں کو بلکہ زیادہ تنگ کیا زیادہ تنگ کیا اور ان سے کوئی کسی سے چار لاکھ کسی سے پانچ لاکھ چہر لاکھ روپیہ لیا کہ آپ نے ان کو اپنی جگہ یا اپنی علاقے میں رینجرز کو کیوں بیٹھنے دیا یہ تو حال ہے ہمارے علاقے میں سیویلنگ کو تو چھوڑے ہیں ہمارے علاقے میں تو پولیس والے اغواں ہوتے ہیں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے ابھی بھی کوئی ڈیٹھ مہینہ پہلے مہینہ ڈیٹھ پہلے علی محمد خان صاحب اس کے اوپر نا پنجاب گورنمنٹ سے آئی جی سے رپورٹ مگا لیں جو یہ بات کر رہے ہیں میں اب چونکہ آپ چیئرمن پرائم نیسٹر اس کے انسپیکشن کے ایڈ بھی ہیں تو یہ جو بات کر رہے ہیں اس پہ آپ ڈیٹیل رپورٹ مگا ہے بلکہ اپنے آئی جی کو بلا کے یہاں پہ پوچھیں گے یہ کیا ایشو ہے سر میں آپ کو بتاؤں یہ آئی جی صاحب سے بھی بات اوپر چلی گئی ہے وہ ڈکیٹ جو ہے وہ کہتے ہیں پولیس تو پولیس ابھی جو رینجرز آئی تھی انہوں نے بھی کچھ نہیں کیا وہ تو ایک بیماری ہوتی ہے جی ملیریا ہوتا ہے اس کو اگر آپ پورا ڈوز نہ دے تو وہ پر ایکیوٹ ملیریا ہو جاتا ہے یہ چھوٹے چھوٹے بات ہے اس سے نہیں ہوگا میں پرائم نیسٹر کے اور چیف نیسٹر کے سامنے میں نے بات کی تھی آئی جی صاحب ہی وہاں بیٹے ہوئے تھے انہوں نے کہا جی ہم نے آپریشن کیا میں نے ان سے ایک سوال کیا آئی جی صاحب آپ نے کتنے ڈاکو پکڑے ہیں یا کتنے مارے ہیں تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا ہمارا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں امن چاہیے ہم امن چاہتے ہیں میرے علاقے میں سال پہلے سال ہونے کو ہے ایک شریف آدمی رہواری قوم کا اس کو قتل کیا گیا دو سو آدمی ابھی تک کوئی رحمی ارخان ڈسٹرک میں بیٹھا ہے اور کوئی باولپورٹ ڈسٹرک میں بیٹھا ہے اور ہر روز میرے سے پوچھتے ہیں کہ جناب ہم کیا کریں ان کی تقریباً دس سے بارہ مربع زمین تھی دو سو گھر کا وہ شفٹ ہو گئے ہیں ہمارے علاقے سے لوگ نقل مکانی کر کے چلے گئے ہیں کیونکہ ان کے پاس کوئی تحفظ نہیں ہے ہم یہ عرض کرنا چاہتے ہیں پرائم منسٹر صاحب سے بھی اور جنرل باجوا صاحب سے بھی کہ بھائی وہاں کوئی آپریشن کرو اور اس کا کوئی نتیج محل نکالنا چاہیے یا ان ڈاکوں کو پکڑا جائے یا ان کو مارا جائے کوئی نہ کوئی حال نکالا جائے جب ہم پولیس والوں سے بات کرتے ہیں کہ جی آپ کیوں نہیں کرتے یہ کام ان کے بھی کوئی جائز مطالبات ہوتے ہیں ان کے بھی جائز باتیں ہوتی ہیں وہ کہتے ہیں جناب ہم جس کو بھی پکڑتے ہیں وہ عدالت میں جاتے ہیں ہفتے کے بعد وہ چھوٹ جاتے ہیں نمبر ون اگر ہم کوئی بولڈ سٹیپ لیتے ہیں تو ہم میڈیا والے ہمارے پیچھے پڑ جاتے ہیں یہ ہمیں اس چیز کے اوپر سوچنا ہوگا ہم نے اپنے پولیس کو سپورٹ کرنا ہوگا ان کو ہم نے سپورٹ کرنا ہوگا ریٹ آف دی گورنمنٹ آپ ادھر ہمارے علاقے میں ریٹ آف دی گورنمنٹ تو ہے ہی نہیں وہاں تو جناب آج آج یہ ہو رہا ہے کہ ادھر ہر بندے نے کلیشن کاغ اٹھائی ہوئی ہے اب انٹر ٹریبل جھگڑے شروع ہو گئے ہیں اور کوئی ان کو روکنے کے کوئی روک نہیں سکتا کیونکہ پولیس والے بھی ڈرتے ہیں اور کوئی کاروائی نہیں ہوتی دوسرا ہمارا مسئلہ ہے وہ ہے پانی کا جی سب سے بڑے دو چیز ہیں جی اگر امن نہیں ہوگا تو لوگ خوش نہیں ہوگے دوسرا ہے پانی کا ہمارا پانی آتا ہے جی تونسہ براج سے that is about تین سو کلومیٹر دور ہے ہمارے وزیر صاحب ہیں محسن لغاری صاحب اس سے میری بات ہوئی کہ بھئی ہمیں ہم بدقسمتی سمجھو ہم آگے ہیں ٹیل پہ ٹیل پہ بیٹھتے ہیں رجان تسیل ٹیل پہ ہے اور جو راجنپور تسیل ہے جو میرے ہلکے میں وہ بھی ٹیل پہ آ جاتا ہے that is the most backward area of آپ کا پنجاب کا ہر بندہ تو کہتا ہے کہ ہم backward ہے لیکن آپ ہماری طرف آئے جائے تو آپ کو پتا جائے backwardness کیا ہوتی ہے وہاں پانی تین سو کلومیٹر سے آتا ہے ہمارے پاس ہمارے وہ تونسہ براج میں ڈیرہ غزی خان کنال کو نو ہزار کسوٹ پانی کا کیا ہوتا ہے اس کو لوٹ ہوا ہوا ہے لیکن سات سہ دار سے زیادہ وہ آنی سکتا کیونکہ اس کا وہ جو ہیڈ ہے یا سسٹم ہے اس سے سات سہ دار سے اوپر برداشت نہیں کر سکتا وہ کہتے ہیں جی پانچ ارب روپے لگے گا نہ گورنمنٹ نے پانچ ارب روپے دینا ہے اور نہ وہ ہمارے پاس اس کا اثر ہمارے پاس ہی ہوتا ہے ہمارے تصیل میں اور ہمارے ریجسٹنگ میں ہم گورنمنٹ کو ارض کرتے ہیں کہ ہمارا پانی کا مسئلہ حل ہونا چاہئے جو بہت امپورٹنٹ ہے ہمارے علاقے میں ہر روز بجلی کی لوڈ شیٹنگ ہوتی ہے اور ہمارے یونین کونسل شاہوالی باغ سر عمر کورٹ میرہ پورٹ مزاری سر وائنڈ اپ پلیز جی ابھی تو میں نے بات شروع نہیں کی تو آپ مجھے وائنڈ اپ کروا رہے ہیں سر اور بندے بیٹھے کتنے ہیں ہمیں بجلی کے اوپر بڑا اتراز ہے وہاں جو بھی آتا ہے ہم کہتے ہیں کہ جناب ادھر کچھ سسٹم ایسا بنائے ایک وہ لائن لاؤسز مہینے کے آخری ہفتے میں تو لائن لاؤسز کے مد میں ہمارا وہ بجلی بند کر دیتے ہیں اور یہی وہاں کے عملہ یا لائن مین وہی چوری کرواتے ہیں لوگوں سے ملے ہوتے ہیں ساز باز ہوتا ہے ان کا اور مہروانی کر کے ان کا بھی کچھ سسٹم کریں ان کو یا تو نوکری سے نکالیں یا اچھے بندے لے آئے اور اہم بات یہ ہے کہ ہمارا سوئی گیس ہمارا علاقہ ہے تحصیل رجان اور اینڈ ڈسٹرک راجن پور that is the only ڈسٹرک پنجاب کا جہاں سوئی گیس ہی نہیں ہے احرانگی کی بات یہ ہے کہ ہمارے ڈسٹرک ہمارے تحصیل سے سوئی گیس کی لائنیں جاتی ہیں کے پی کے تک کراچی تک کشمیر تک لیکن ہمیں ایک سوئی گیس سے محروم کیا گیا ہے ہمارے عرض ہے کہ وہاں راجن پور ڈسٹرک is the only ڈسٹرک جہاں سوئی گیس دینی چاہیے اور ہمارا کوٹ میٹن جو خاجہ صاحب کا بھائی گاؤں ہے شہر ہے ادھر اور تحصیل رجان اور باقی کیا میں بھی سوئی گیس محروانی کر کے سوئی گیس دیں اور that because ہمیں اس کی اشرت ضرورت ہے job کا میں بڑا حیران ہوا کہ ابھی کوئی دو مہینے پہلے تھی مجھے پتہ ہے کہ ہم ہیں آخری تحصیل میں جب خیرات بڑھتی ہے تو جب تک ہمارے پاس پہنچتے تو ختم ہو جاتی ہے ہمیں بولنا بھی نہیں دیتے ایک ہی ٹائم ہوتا ہے مزاری صاحب آپ اپنے ٹائم دیکھ لیں سر جناب جو اگلے تین دو لائنوں پہ جب بیٹھ کے بولتے ہیں وہ تو دو دو گھنٹے بولتے ہیں اور وہ ہر سال میں ہر روز ہی بولتے ہیں ہمیں ایک سال میں ایک دعا بولنا ہوتا ہے وہ بھی آپ کو اگر اگر آپ کو اچھا نہیں لگتا آپ میرے لئے محترم ہے سر محترم ہے تو پھر بولنے دو ہمیں اپنے علاقے کے مسئلے مسئل کے اوپر بھی بولنے دیں ہم آپ کو یہی عرض کریں گے بندے کتنے بیٹھے ہیں چار آٹھ آدمی بیٹھے ہیں اور ٹائم بھی بہت ہے کوئی آٹھ بچ کے نو بچے نہیں ہے میں جناب یہ جابز کی بات کر رہا تھا آج کل بڑا بھر بار ہے کہ جابز دیں گے ہماری حکومت بھی کہہ رہی ہے ایک کام تو کریں ہمارا پہلے جات ہماری بات تو ویسے بھی کسی کوئی مانتا نہیں ہے ہمارے ہاتھ میں کوئی جاب تو دیتے نہیں ہے یہ ایک نوٹفیکشن جاری کر دیں کہ جناب ایم این اے اور ایم پی ایس کے ہاتھ میں کوئی جابز نہیں ہے تاکہ ہم لوگوں سے تنگ تو نہ ہو اب ہم یہ چٹی داریز ہیں ہم کس کس کو کہیں کہ آپ کو ہم جاب لے دیں گے یا نہیں دیں گے ہر بندہ آٹھ آٹھ دس دس بیس بیس ہزار روپیہ لگاتا ہے جی اپنے وہ فائل بنا کے وہ اپلائے کرتا ہے اور کوئی لاہور آ رہا ہے انٹرویو کے لیے کوئی اسلامباد آ رہا ہے کوئی ملتان جا رہا ہے اور جو آٹھ دس ہزار روپیہ غریب آدمی بھار آتا ہے تو وہ یہی امید کرتا ہے کہ ہمیں جاب ملے گی میروانی کرے یہ سسٹم کو ختم کرے میں نے تو پہلے بھی کہا تھا ایک دوبارہ پرائم منسٹر نے کہا تھا ریلوے کے نوکریوں کے لیے تو اس کے پر میں نے ادھر بات بھی کی تھی وہ نوکریوں بھی کی ہیں لیکن آج تک اس کا کوئی ریزلٹ ہمیں نہیں دیا گیا کہ اس کا کیا ہوا کیا نہیں ہوا سننے میں آ رہا ہے کہ کسی فیڈل منسٹر نے انکوری بند کروا دیئے اللہ کرے کہ بات غلط ہو لیکن وہاں کے لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ یہی بات ہوئی ہے احساس پروگرام یہ بڑا اہم مسئلہ ہے ہمارے علاقے میں احساس پروگرام آپ کے جو ہمارے وہاں کے غریب لوگ ہیں انہوں نے احساس پروگرام کے جو بنائے ہوئے نومیندے لوگ وہاں یہ کہتے ہیں کہ جو وہاں سروے کر رہے ہیں احساس پروگرام کے وہ کچھ پیسے لے رہے ہیں ہمیں یہ چاہیے کہ اس کی اوپر بھی کوئی توجہ دینی چاہیے سالنانسٹر صاحبہ کوئی اس قسم کا کیا بنائے کہ اگر کوئی ایسا بندہ ہے جو پیسے لے رہے تاکہ ان کے خلاف کاروائی ہونا چاہیے لیکن جو جیو جیو مزاری سے وائنڈ اپ کریں جو بارہ ہزار پیل غریب عورتوں کو ملتے ہیں اس میں جو کمیشن مافیا ہے جہاں بیٹھا ہے وہاں احساس پروگرام میں وہ کسی سے ہزار روپیا کسی سے پانچ سا روپیا وہ لے رہے کٹوتی کار تینکیو جی تینکیو جی جناب محترم صلاح الدین عجوب صاحب جی